ناز میڈیا اردو میں آپ کا خیر ماخدم ہے اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے عمرہ کا فریضہ ادا کیجئے شبیر تورس اینٹریولز کے ساتھ رحمتوں برکتوں کی سعادت کے ساتھ ہمارا پتہ ہے نائی کمان وائٹ ہاؤس کے قریب اپ وزٹ لنک جینز شو روم بیدر یونائٹڈ ہاؤسپٹل سپنا ملٹی پلکس کے قریب گمپا روڈ بیدر ہیلنگ ٹری ہاؤسپٹل ملٹی سوپر سپیشلٹی بیدر احمد تورس اینٹریولز حج اور عمرہ سرویسز آپ کی خدمت ہمارے نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے بیدر میں ہجامہ ہاؤس کا افتتہ بیدر شہر کے عثمان گنج روڈ پر ہجامہ ہاؤس کا افتتہ ریاستی وزیر برائے ایڈمنسٹریشن وہ حضر رحیم خان کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد ندین نے کہا کہ میں گزشتہ آج سالوں سے ہجامہ کرنے کا تجربہ رکھتا ہوں انہوں نے ہجامہ ہاؤس کے اوقات بتاتے ہوئے کہا کہ خواتین کے لیے صبح دس بجے سے تین بجے تک اور مرد احباب کے لیے شام پانچ بجے سے دس بجے تک ہجامہ کیا جائے گا انہوں نے بیدر شہر کی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہجامہ ہاؤس کلینک سے استفادہ کریں اس موقع پر بیدر بلدیا کے چیئرمن محمد غوث بیدر بلدیا کے کانسلر پرشانت ڈف ڈی کے مہن نو مائندہ کانسلر دکٹر محمد سحیل دکٹر حسام الدین قادری سید منصور احمد قادری وہ دیگر موجود تھے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں مدرسہ محمود گاوان کے بازو جواہر بازار کی روڈ پر ایک ہجامہ سنٹر کا یہاں بیدر میں افتتح عمل میں آیا ویسے تو اکثر کیمپس ہجامہ کے ہوا کرتے ہیں بیدر میں کئی لوگ مختلف کیمپ کرتے ہیں ایک آج دن کے لیے لیکن بازابتہ طور پر مستقل طور پر کوئی سنٹر بیدر میں ایسا کوئی خائم نہیں تھا یا پھر میری نالج میں تو نہیں ہے یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک ہجامہ سنٹر بازابتہ طور پر خائم ہوا ہے ہجامہ ایک بہت بڑا طریقہ علاج ہے یہ اگر ہم پرانے زمانے میں جائیں گے تو پینچنگ تھیراپی بلکہ ایک تریخہ علاج ہے کہ پینچنگ تھیراپی کے ذریعے بھی بہت سے امراض کا علاج ہوا کرتا تھا اور یہ جو ہجامہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے حضور کے کئی احادیث ہیں ہجامہ سے متعلق کہ جسم میں جو فاسد خون ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں یہ ایک مخصوص طریقے سے اس خون کو جوہنا نکال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں پھر دوبارہ تندرستی آ جاتی ہے اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس طرح اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں اگر ہمارے پیش نظر کوئی شرعی طریقہ ہے کوئی اسلامی طریقہ ہے اگر وہ سوچ کر کر رہے ہیں تو علاج بھی ہوگا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحبی کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک دریچہ لگایا ہے ونڈو تو حضور نے کہا بڑی اچھی جو ہے نا آپ نے یہ دریچہ اس سائیڈ میں کھولا ہے تو صاحبی نے کہا ادھر سے ہوا ذرا تیز آتی ہے اس لئے یہ دریچہ میں نے یہاں کھولا حضور نے کہا اگر آپ یہ سوچ لیتے کہ ادھر سے ازان کی آواز مجھے بڑی اچھی آسانی سے سنائی دیتی ہے اس لئے دریچہ کھولا ہے تو آپ کو ہوا تو آتی ہی تھی لیکن ازان کے جو ہے نا چونکہ آواز سننے کا اگر آپ جو ہے نا نظریہ رکھتے تو اس سے آپ کو ثواب میں اضافہ ہو جاتا تو جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اگر اس میں یہ سوچ کر کر رہے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا کوئی سنت ہے یا پھر جو ہے نا اللہ کے رسول کا بتایا ہوا تریخہ ہے تو اس سے ہم کو فائدہ ہوگا تو یہ جو ہجامہ ہم کراتے ہیں اگر یہ سوچ کر کر آ رہے ہیں کہ کئی احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں اور یہ ایک تریخہ علاج سنت ہے تو ہم کو جو ہے نا اس کا فائدہ بھی ہوگا اور ایک سنت پر عمل کرنے کا فائدہ بھی ہوگا میں دعا گو ہوں کہ یہاں پر جو یہ ہجامہ سنٹر کھلا ہے الحمدللہ بڑا اچھا ہے مستخل طور پر ہے جو کوئی بھی جب کبھی بھی ہجامہ کرانا چاہتے ہیں وہ چاہے مرد ہوں یا لیڈیز ہوں لیڈیز کے لیے لیڈیز جو ہے نا ہجامہ کرتی ہیں اور مرد حضرات کے لیے مرد کرتے ہیں بلکہ ابھی باتوں میں سننے میں آیا کہ یہ جو ہے نا ہوم سروس بھی کرتے ہیں اگر کوئی ضعیف حضرات ہیں جو زیادہ یہاں تک چل پھر نہیں سکتے آ جا نہیں سکتے تو گھر تک پہنچ کر وہ جو ہے نا ہجامہ کا جو ہے نا پروسیس کرتے ہیں تو میں دعا گو ہوں کہ ایسے طریقے جو سنت بھی ہیں اور جو ہے نا شفایہ بھی ہوتے ہیں اس سے ان طریقے علاج کو اگر ہم اپناتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بڑی کامیابی ہوگی اور صحتیابی ہوگی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے علاج کو عام کرے اور جتنے بھی باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم ابھی ہم اولڈ سٹی میں جہاں پہ کرپور ہسپیٹل ہے وہیں پہ باجو ایک ہجامہ سینٹر کھلا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کے خدمات آٹھ دس سال سے کنٹینیو ہیں تو اس بار ایک اچھا سا ڈسپنسری ٹائپ آپ پہ سینٹر کھولے ہیں تو آج اوپننگ کو یہاں پہ میں خود آیا ہوں ہمارے سی ایم سی کے سدر محمد ہوس صاحب بھی ہے اور ہمارے ڈاکٹر سوئل بھی ہے ہمارے ڈاکٹر زبیر صاحب بھی ہے اور منصر خادری صاحب ابھی ہجامہ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے اور یہ جو کھولے ہیں یہ پوری جو پیکس کر رہے ہیں آردہ سال سے محمد ہمارے محمد ندیم بھائی ہے اور میں ان کے بارے میں سناوں کہ بہت ہی اچھے خدمات دے رہے ہیں بہت سے لوگ جمع کرائے ہیں تو میں ضرور میں پورے بھائیوں سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ایک بار آپ کرا کے دیکھئے کیونکہ سنت ہے فائدہ ہی فائدہ رہے گا اور میں بھی آج ہی سنچاؤں میں بھی ایک دو دن میں انشاءاللہ کرانے کے لئے نیت کراؤں اور کراؤں گا انشاءاللہ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اچھی خدمات بھی لے شفا بھی ہو اور ترقی بھی کریں شکریت اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج جاوار بزار کے روڈ پہ ایک ہجامہ سنٹر اوپننگ کے ہیں ندیم بھائی نے ندیم بھائی کا ہجامہ سنٹر کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو بے شک بہت ہی ایکسپیرینس عدمی ہیں میں نے خود تو تین سال سے مستسل ہجامہ کروا رہا ہوں ندیم بھائی کے پاس ہجامہ کا بیسکلی کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی میں بہت سارے ٹاکسنگز جو جتنے باڈی میں جو جمع ہو جاتے ہیں یعنی گندہ خون وہ بے شک ہجامہ سے کلیئر ہوتا ہے اور آدمی بہت ایکٹیو اینجیٹک فیل کرتا ہے بہت سے لوگ اس کو ادھر ادھر کنٹریز میں جیسا کپنگ تیرپی اس چیزوں سے مانتے ہیں جس کی وجہ سے جتنے بھی باڈی کی ٹاکسنگز کلیئر ہو جاتے ہیں اور ساتھے ساتھ میں امپورٹنڈ بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی زندگی میں اس کی پریکٹیس کی ہے تو ذائی سے بات ہے ہجامہ سے باڈی میں جتنے بھی ٹاکسنگز کلیئر کرا سکتے ہیں اور انیجیٹک فیل کرتے ہیں اس گوڈ فور ہیلتھ اور میرا پرسنلی تری یر سے ایکسپیرینس ہے ندیم بھائی بہت اچھے ایکسپیرینس آدمی ہے کرتے رہتے اور ان کا بیس پارٹ یہ ہے کہ گھر میں بھی آکے سرویس دیتے رہتے ہیں ان کے اہلیہ جو ہے لیڈیز کو بھی کرتے ہیں میرے گھر میں بھی سارے لوگ ہجامہ کرواتے ہیں تو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ندیم بھائی کو ایک ایسا سٹیج بنائے ہیں یعنی ایک سیٹ اپ ایسا بنائے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی تعریف یہ ہے کہ انہوں ہر چرہ جائے کے گھر پہ کرتے تھے لیکن اب ان کے ایک سیٹ اپ بھی آ چکا ہے یعنی بے شک بہت سارے لوگ اپنے ان کے سیٹ اپ میں آکے کر سکتے ہیں اور اس کے فائدہ بربور اٹھا سکتے ہیں بے شک اویرنیس بہت کم ہے اس کے بارے میں جیسا جیسا آدمی استعمال کرتے جائیں گا اپنے پرسنل فیل کے حساب سے انشاءاللہ اس میں بھی بہت زیادہ سکوپ ہے آگے فیوچر ہے اور انشاءاللہ میں اللہ بیس کہتا ہوں ندیم بھائی کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں السلام علیکم محمد ندیم ہے جو پچھلے آٹھ سال سے جو ہجامہ ہاؤس جو کہ اس نام سے کیا ہے میں سٹارٹ کیا تھا دو ہزار سولہ میں اور جو ابھی تک بھی کیا ہے کرتے آ رہا ہوں ایک سیٹ اپ کیا ہے نیو سیٹ اپ اور ایک دم اچھے سے کیا ہے سیٹ اپ کر کے ملٹی سپیشلیٹی کی ایسا اچھا کر کے کیا ہے ہجامہ کرنے کی کوشش اور بیدر کی پبلک کو کیا ہے اچھا سے ٹیٹمنٹ کرنا اور کونسی بھی بیماری پر اور جیسے کہ فروزن جو بھی ہے بیک پین ہر چیز کے کیا ہے اس کے پوائنٹس کچھ الگ سے ہوتے ہیں اور جو ابھی ابھی جو بھی آئے ہیں ان کے ان کے واسطے بھی بھار رہا ہوں کہ اچھے سے کر کے کیا ہے ہر کوئی فائدہ پہنچا ہے کہ ایسے ویسے جگہ جا کر کیا ہے کچھ ایسے ڈی میریٹس بھی ہو رہے ہیں تو سباہ دس بجے سے تین بجے تک اور جنس کو پانچ بجے سے دس بجے تک سپریٹ کیا ہے آبیلیبل رہے ہیں یہ سباش کرپوریا ہسپیٹل اسمان گانج روڈ بیہینڈ جی ایم سی ہسپیٹل اور ہوم ویزیٹ بھی کیا ہے جیسے کہ سکھ پیشنٹس اور انیبلٹو کیا ہے وائکنگ ویسے پیشنٹ کو کیا ہے گھر پہ بھی سروس کی کوشش ہے انشاءاللو ہماری بینی